بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 اس سے پہلے بھی ایک سو سائز میں بتائی ہوئی ہے آپ کو کہ ٹونٹی ٹو بائی سیون ہوتا ہے اور اس کو اگر ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں بعض سجوشنیں ایسی آئیں گی کہ وہاں پہ یہ کسی کے ساتھ کینسل نہیں ہوگا اگر ہم ٹونٹی ٹو کو سیون سے ڈوائٹ کریں نا تو یہ تھری پوائنڈ وان فور یہ اس سے زیادہ اور بھی آتا ہے لیکن آپ کی ابھی یہ سیون کلاس ابھی یہ جونیر کلاس ہی ہے تو یہاں پہ پائی کی ویلیو اس طرح بھی لکھ دیتے ہیں تھری پوائنڈ وان فور تو وہ ہمیں دیکھیں گے کہ بعض دفعہ ہمیں ایسے بھی لکھ دیں گے اور بعض دفعہ اگر یہ کسی ٹیبل سے کٹنی نہ ہو رہی ہو تو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تو البتہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سیدھیں گے تو آپ دیکھیں اس میں ایریا فائنڈ کرنا ہے تو سرکل کے ایریا کا جو فارمول ہے بیٹا اس کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن شین کرنا ہے ایریا آف سرکل ایریا آف سرکل ہوتا ہے فارمولہ پائے آر سکیر یہ اس کا بیٹا فارمول ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے فارمولے اس والے فارمولے کو یہ سب آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے اس کو سرکل کیا ہے تو یہ اس کا فارمولہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے ذہن رکھنا ہے اب ہم نے کیونکہ اس میں ایریا فائنڈ کرنا ہے تو پائے کی ویلیو کیا ہے ٹوانٹی ٹو اوور سیون یہ پائے آر سکیر کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو ملٹیپلائے آر سکیر آر سکیر کا مطلب ہوتا ہے سکیر کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے والی ویلیو کو آپ نے آپ سے دو دفعہ ملٹیپلائے کرنا ہے تو ایک دفعہ تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ ریڈیس کی ویلیو ٹوانٹی وان ہے تو ٹوانٹی وان کا سکیر تو نیکس ٹیم میں آپ اس کو سکیر والی ویلیو کو نیچے والی ویلیو کو دو دفعہ آپ نے آپ کے ساتھ ملٹیپلائے کر لیں جیسے ایسے 21 ملٹیپلائے بائی 21 سکوئر کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے والی ویلیو نیچے والی ویلیو کو بیس ویسے بولتے ہیں میار کی لینگویج میں کہ جو پاور ہے پاور کی نیچے والی ویلیو کو آپ نے آپ سے اگر پاور 2 ہے تو آپ میں 2 ٹائم ملٹیپلائے کرنا ہے تب اس سکوئیچنے میں آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ یہ 7 کے ساتھ 21 7 اور 21 سیم ٹیبر سے کینسلیشن ان کی ہو رہی ہے ہم ان کی کینسلیشن کر لیں گے 1 دا 7 7 3 دا 21 تو آپ اس کو 22 کو 3 سے ملٹیپلائے کر دیں گے جو آنسر آئے گا اس کو پھر بیٹا 21 سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو اس وقت جب ہم ان کو ملٹیپلائے کریں گے تو اس کا آنسر آجے گا 13 86 تو اس کا کیونکہ یونٹ سینٹی میٹر ہے ریڈیس سینٹی میٹر میں دیا ہوا تھا تو اس کے ساتھ سینٹی میٹر تو کیونکہ ایریا آیا تو ایریا کے ساتھ سکویر آجے گا تو یہ بیٹا اس کا آنسر آگیا تو بیٹا اس فرس سکواجن کا سیکن پار ہے جس میں ریڈیس دیا ہوا ہے 3.6 سینٹی میٹر اور پائے کی ویلیو ہم نے اپنے پاس سے یہ لکھنی ہوتی ہے تو یہ انڈرسٹر ہوتی ہے یہ کونسٹنٹ ہے ہمیں مستقل ویلیو ہوتی ہے پائے کی تو اب ہم اس کا ایریا لکھیں گے ایریا آف سرکل کیونکہ یہ ایریا آف سرکل یہ آپ دوبارہ سے چاہیے ڈیٹیل سے لکھنے گے ایسی تو ایریا آف سرکل کا فارن ہوتا ہے پائے آف سکویر اب اس میں اس کی ویلیو رو پیس کر دیں پائے کی جگہ پہ 22 بائے سیونٹی ٹو بائے سیونٹ اور ریڈیس کی جگہ پہ ریڈیس کی ویلیو ہے 3.6 3.6 سکویر تو اس کو بیٹا اب آپ 22 بائے سیونٹ اور 3.6 کا سکویر ہے تو سکویر کے نیچے والی ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم نے دو دفعہ اپنے آپ سے ملٹیپلائے کرنا ہے جتنی پاور ہوتی ہے اتنی مطبع نیچے والی ویلیو جنگلی گے نیچے دفعی ہوئی ہے اس کو دو دفعہ آپ سے ملٹیپلائے کرنا ہے ایسے کر کے 3.6 ملٹیپلائے بائے 3.6 جب دو دفعہ ملٹیپلائے کر دیا پھر یہ پاور ختم ہو جاتی ہے یہ پاور سمجھو اس کے ساتھ ٹکراتی ہے تو یہ دو دفعہ ہو کے جیسے پھیل جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے اب اس کا بیٹا ایزی وی یہ ہے کہ آپ اوپر والی تینوں ویلیو کو یہ والی ویلیو اوپر ہے ایسے کر کے ہے یہ وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ویلیو سنگل ہوتی ہے وہ اوپر ہی ہوتی ہے نومریٹر بلیس پہ اوپر والی تینوں ویلیو کو ملٹیپلائی کر لیں اور نیٹے والی ویلیو نیٹے ملٹیپلائی کر لیں کیونکہ سیون کے ساتھ کوئی نمبر اس میں کینسل نہیں ہو رہا تو اس کو کوئیسن کو سول کرنے کے یہاں پہ دو طرح کے میٹھے ہیں میں دونوں آپ کو اس کی افضاد کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اوپر والوں کو ایسے ایسے ساروں کو ملٹیپلائی کر لیں تو یہ بیٹا ان کو ملٹیپلائی کیا تو یہ آگیا اب اوپر والی نمبر کو دویجن میں اندر رکھیں اور سیون سے آپ ڈوائیڈ کر دیں جب آپ اس کو سیون سے ڈوائیڈ کرو گے تو بیٹا اس کا آنثر آجے گا یہ دیسمل کے بعد 2 ڈیجر تھا کہ آپ نے اس کو لکھنے 40.73 731 ہے تو انڈ پہ 1 ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا یونٹ سینٹی میٹر تھا تو یہ آیا ہو گیا سینٹی میٹر سکویر تو ایک تو ہو گیا یہ والا میتھر جیسے کہ ہم نے اس کوئیچن میں دیکھا کہ یہ والا سیون اوپر کسی بھی نمبر سے اس کی کینسلیشن نہیں ہو رہی تو اس کا جو دوسرا میتھر ہوتا ہے وہ ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ میتھر تو جیسا کہ میں نے بتایا ہمیں اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ سیون کے ساتھ نہ 3.6 کینسل ہوتا ہے نہ ہی سیون کے ساتھ 22 وہ سیون کے ٹیبل میں کسی طرح کینسل ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طرح کر کے بھی لکھ سکتے ہیں 22 کو میں نے بتایا تھا سٹارڈ میں 22 کو ہم لکھ سکتے ہیں 22 x 7 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3.14 multiply by 3.6 multiply by 3.6 22 x 7 کی جگہ پہ ہم 3.14 بھی لکھ سکتے ہیں اب ان تینوں value کو بیٹا multiply کر لیں اور دیکھتے ہیں کہ answer کیا آتا ہے تو ان کو جب بیٹا ہم نے multiply کیا تو ان کا answer آجتا ہے 40.69 آگے بھی اس کے کچھ نمبر آتے ہیں لیکن ہم نے اس کو round off ہی کرنا ہوتا ہے تو یہ 69 یہ تو centimeter square تو جب ہم اس کو 22 x 7 سے کرتے ہیں یا 22 کی جگہ بھی ہم 3.14 لکھتے ہیں تو اس طرح decimal میں جا رہا کے کوئی ایک دو چار ڈی جگہ کو اگر فرق آجے تو یہ ignoreable ہوتا ہے تو یہ acceptable ہے تو اس کے بہر حوالے سے پریشان ہی ہونا آپ نے تو اگر آپ نے یہ لکھا ہے تو جو pieces بھی جو paper checkا رہے ہوتے ہیں ان کو idea ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہی والا answer آتا ہے تو جب آپ 22 x 7 سے کرو گے تو اس سے جب ہم divide کریں گے تو یہ answer آتا ہے تو یہ دونوں صورتوں میں ہی answer اس کا ٹھیک ہے تو آپ دونوں طرح سے اس کا جو methylene ویٹا وہ آپ کر سکتے ہیں تو پھرے اس کا third part میں radius کی value 2 whole 6 by 11 ہے تو ان کو ہم نے round off کیا ان کو multiply کرنا ہوتا ہے اور اوپر کا number plus کرنا ہوتا ہے ان کو round off کیا ہے تو 28 over 11 آ گیا تو اب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے جب circle کا area find کرنا ہے تو اس کا formula ہوتا ہے pi r square تو pi کی value understood ہے یہاں پہ نہ بھی لکھیں تو کوئی بات نہیں ہے ایسی تو pi کی value ہوتی ہے ہماری 22 by 7 اور radius کی value ہے 28 radius کی value ہے 28 by 11 اس سارے کا square اس ساری value radius کیا ہے اس لئے سارے کا square ہو جائے گا یہ تو اب بیٹا square والی value کو آپ 2 time لکھ دیں جب تک اوپر square ہے تو ہم اس طرح 7 کو 28 سے ایسے cancel نہیں کر سکتے پہلے اس کے square کو solve کریں گے تو 22 by 7 تو جب square ہو تو نیچے والی value کو ہم دو دفعہ اپنے آپ سے multiply کر سکتے ہیں جب کرنا ہوتا ہے تو اب دیکھیں کہ اس میں ہم جتنا کہ ہم cancel کر سکتے ہیں ہم ان کو cancel کریں گے تو ہم دیکھیں کہ جیسے 7 کے ساتھ 28 cancel ہوتا ہے 7 1 دا 7 7 4 دا 28 اور 11 1 دا 11 11 2 دا تو اب 11 کے ساتھ بیٹا نہ 28 کٹ ہوتا ہے نہ 7 کے ساتھ 4 کا نہ 11 کے ساتھ 2 کہ یہ same table سے cancellation ہوتی ہے اب اوپر والی نمبر کو ہم تینوں کو اپس میں multiply کر دیں گے نیچے والوں کو اپس میں multiply کر دیں گے ٹھیک 11 آگیا تو آپ بیٹا ساتھ ہی راف میں ان کو multiply کر لیں 28 کو یہ 4 to the 8 ہے 28 کو 8 سے multiply کر لیتے ہیں تو بیٹا اوپر والی نمبر کو multiply کیا تو 224 over 11 تو اب کیونکہ یہ improper fraction ہے تو ہم اس کو divide کر کے mix نمبر میں کر لیتے ہیں اس کی کیونکہ جو division ہے تھوڑی سی maybe different ہو میں آپ کو اس کو ویڈیو میں ہی اس کو solve کر رہتا ہوں اب دیکھیں 11 2 the 22 22 سے 22 0 آگیا اب ایک step میں اوپر سے ایک دیگر توارنا ہوتا ہے یہ ہو گیا اب ایک step میں ایک ڈیگر توارنا ہوتا ہے تو اس ڈیگر کو جو fresh ڈیگر آیا ہے اب 11 کو ایسے نمبر سے multiply کریں کہ اس نمبر سے greater نہ ہو اس کو تو مالس کا ایسے 0 آگیا 0 لکھیں بھی دیں گے تو بھی ٹھیک نہیں لکھیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ایک step میں اوپر سے ایک ڈیگر توارنا ہوتا ہے 4 اتار دیا اب 11 کو ایسے نمبر سے multiply کریں یہ 4 سے greater نہ ہو 11 0 the 0 کیونکہ 1 سے ہی multiply کرتے تو 11 1 دا 11 اس سے بڑھا جانا تھا اس لیے ہم نے ایک دوہ اس کو ڈیوائیڈ کر گیا 0 سے تو یہ مائنس کیا 4 آگیا اب دیکھیں یہ جو 4 اب آیا ہے یہ مائنس کر کے آیا ہے اب اب اس کو اگر اور ڈیوائیڈ کرنا چاہے ہیں تو ہم ڈیسیمل لگا کے 0 لگا سکتے ہیں ایک step میں 1 0 11 3 دا 33 7 مائنس کرنے سے 7 آگیا آپ پھر ایک step میں 1 0 لگا سکتے ہیں اگر پہلے سے ڈیسیمل لگا ہوا ہو تو تو اب بیٹا اس کو 11 6 دا 66 70 سے 66 مائنس کیا تو 4 آگیا تو بیٹا اس کا آنسر آگیا 20.36 میٹر سکویر تو امید ہے کہ بیٹا آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس کی division بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگی کہ میں نے کس طرح سے اس کو ڈوائیڈ کیا ہے تو بیٹا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائف بھی ضرور کیا کریں کمیٹس تو لازمی کیا کریں تو مجھے بعد اواز تجسس ہوتا ہے کہ میرا student کہاں سے مجھ سے کمیٹس کر رہا ہے کونسا شہر ہے تو یہ بھی ضرور بتا دیا کریں تو باقی آپ کا اور میرا سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر اللہ حافظ